دوستو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بہت ہی مارڈن ہاؤوش اور چھوٹا بھی اسمال بھی ہے جس کا سہج ہے بارہ بائی 35 فٹ 12 کروس 35 فٹ میں پورا ہاؤوش پلان میں نے کریڈ کیا ہے ہمارا ایک سبکائبر تھے وہ ہمیں لگاتار کمنٹ کر رہے تھے سرکی بارہ بائی 35 فٹ میں ہمیں گھر کا نقصہ بنا کر دی جئے گا انہی کے کہنے پر اس بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بیت رید میں نے کارے دیا ہے فرنٹلیبیسن کی بات کریں تو آپ کو بہت ہی چھوٹا بہت ہی دیکھنے کو ملتا ہے پورا موڈل ڈسکس کریں گے بہت ہی بیارا ساں اور اس میں آپ کو پارکنگ کی بھی جگہ میں نے آگے دیا ہے اور چاہاشاڈ دوڑ دیا ہے اور گراؤنڈ آر فرس فلور کیریٹ کیا ہے تو بنے ریش وڈوم لگاتار میں ہوں پہنچ جھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے بھی دیکھ اسمال ہاؤس پلان کو سبکائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور شاہد شرط بھیل آئیکن ضرور پیس کر دیں اسی میں آنے والے سب ہی ویڈیو آپ لگاتار دیکھ سکیں دوستو اسمال ہاؤس پلان پر آپ کو لگاتار اپ ڈیٹیڈ ویڈیو ملتے ہیں نئے نئے مارڈنس ویڈیو ملتے ہیں تو آج کا پلان تھا میں نے چھوٹا اگر آپ کو بھی جگہ کم ہے جیسے کی بارہ بھائی 35 ہو گیا تو کافی چھوٹی جگہ ہوتی اسی میں پورا ڈیجائن دیا ہے تو پہلے میں جوم کر کے دکھاتا ہوں اسے آپ کو جسے اس کا ریالیسٹی بھی دیکھنے کو مل جائے یہ دیکھی گا پر آپ پر جو میں نے گلاس دیا ہے یہ ٹائلز کا ڈیجائنگ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے گرل جو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وغیرہ تو یہ پوری پلاننگ ہے اب ہم اس کا گراؤنڈ فور کے اگر بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے دیکھیں گا جوم کر کے میں دکھاتا ہوں فرنڈ سے روڈ ہے یہ سلوپ ہے جہاں سے آپ انہیں بائک وغیرہ ہے کھوچھ چل سکتے ہیں یہ دور دیا ہے دور کو میں نے زیادہ بڑا نہیں دیا ہے کیونکہ آگے اوپن سپیس ہے آپ اسے کلوج کرنا چاہے تو کلوج بھی کر سکتے ہیں یہ ایک سیڈ اوپن ہوگا دیوال کے سیڈ اور کھول جاتا ہے یہ پلر دیے ہیں میں نے جس پہ میں نے یہ لائٹنگ دے دیا ہے ڈیکوریشن کے لیے اور یہ آگے دیکھیں گے یہ جو باؤنڈری ٹیپ کا اس میں بھی الگ سے سلائب دیا ہے جس میں یہ ڈیجائنگ ہے اس کا جیسے آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھیں اوپن سپیس مل جاتا ہے یہاں پہ بائک وغیرہ اپنا پانی کی بستہ نل وغیرہ کر سکتے ہیں بائک سائیکل وغیرہ پارک کر سکتے ہیں اس کا دیکھیں میں اینڈور ہے جہاں سے پہ انٹری کریں ایک ونڈو دیا ہے کیونکہ میں نے ایک کچن دیا ہے اسی کے لئے ونڈو اور ونڈو کی آدھا سائیڈ میں میں نے ڈیجائنگ کریٹ کیا ہے جیسے گھر کا لکھ بہترین سا لگے تو میں اینڈور سے جیسے انٹری کرتے ہیں آپ ایک گلی میں پہنچتے ہیں گیلری سے تو فرسٹ آفول آپ کو ایک کچن ایریا مل جاتا بڑا سا کچن ہے جس کا ڈور میں نے ادھر سے دیا ہے ونڈو آر سے پروف ونٹلیٹ ہوتا رہے گا اس کا دب آگے جاتے دیکھیں میں ایک سیجیشن دینا چاہوں گا اگر آپ کے پاس اسٹیئرز بنانے کے لئے جگہ کم ہے کیونکہ بارہ بھائی پیترس کم جب ہے ہوتی اسی میں آپ کو اسٹیئرز بھی بنانی تو میں نے جیسے اسٹیئرز یہاں پر بنائی ہے تو یہ لگ بھگ یہاں سے یہاں تک کہ اگر ہم بات کریں تو دس پٹ جگہ لے لے گا اور ادھر بھی کچھ لے لے گا تو وہ چودہ فٹ میں اسٹیئرز بنایا ہے لیکن اگر آپ کو اسٹیئرز بنانے کے لئے جگہ بہار ہے یا آپ راؤنڈ کلر کے اسٹیئر بنا دیتے ہیں تو آپ کی یہ جگہ یوٹلائیز ہو جائے گی بچ جائے گی لیکن میں نے یہاں پر ایسا اسٹیئر دیا اسٹیئرز دیا ہے اسٹیئرز کریں گے ایسا ٹرن ہو جائیں گے اسی کے نیچے لیٹن بات میں نے دے دیا ہے تو یہ پورا گراؤنڈ فلور کی بات ہوگی سب سے پیچھے کی بات کریں بیڈ ڈوم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس بیڈ ڈوم میں گیٹ کے گیلڈی میں دیا گیلڈی کے مادم سے بیڈ ڈوم میں جائیں گے اگر یہ اسٹیئرز بارا ایریا اگر آپ چھوٹا سا اسٹیئر راؤنڈ کلر گئے اسٹیئر بہار بھی دیے سکتے ہیں یہاں استعمال کر لیں تو یہ آپ کا پورا ایریا بچے جائے گا تو گراؤنڈ فلور پر ایک ویڈ ڈوم لیٹن بات اسٹیئرز ایک گیلری یہ چھوٹا سا لاؤنڈ ڈائپ کا ملتا ہے یہ آپ کا کچن اور باہر آپ کو پارکنگ کے لیے سپیس مل جاتا ہے تو یہ تو گراؤنڈ فلور کی بات ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں اس کا فرس پلور جیسے آپ اپنے فرس پلور پر آتے ہیں یہ دیکھیں کہ سملر پلان میں نے یہاں پر دیا لیکن اگر آپ یہاں پر ایک بڑا سا ویڈ ڈوم بنانا چاہتے ہیں تو یہ کچن والا جو ایریا ہے اسے ہٹا کر کے اسے آگے بڑھا دیں جہاں تک یہ دیکھیں میں نے باؤنڈ ڈی دیا ہے تو اس کورنر پر ایک بڑا سا ویڈ ڈوم آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا میں ایک سجیشن دے رہا ہوں سملر جیسے پیچھے بیڈ ڈوم تھا کچن تھا سٹیرز تھی لیٹرن بات وغیرہ سر وہی دیا ہے آگے گیلریز میں آدم سے بالکنی تھی جو نیچے پارکنگ ایریہ تو وہ یہاں بالکنی بن گئی ہے جو کہ اسٹائلسٹ بن گئی یہ دیکھی گا میں نے سائیڈ سے یہاں سے بھی آگے اس میں گلاس کا اسٹائل دیئے سے گلاسے سے آپ وینٹلیشن ہوتا رہے اور یہ آپ کی بالکنی ہے اور جہاں پر میں نے گرل دیا ہے جو کہ کمائنڈ دیا ہے گرل یہاں پر اگر ہم بات کریں گلاس کا بھی گریل ہے اور یہ ایٹو کا بھی گریل ہے یہ پورا بنا کر میں نے دیا ہے بارہ بھئی 35 فٹ میں اور یہ پورا جو گلاس ہے اوپر والی چھت تک کو میں نے دیا ہے ایک ساتھ تو آپ دیکھے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ دیکھیں گا اور سب سے لاشٹ میں ساڑھے تین فٹ کا بانڈری اور یہ گریل جو نیچے تھی سیملر نیچے دے دیئے تو یہ پورا بارہ بھئی 35 فٹ میں گھر کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایسے ہی اگر آپ گھر پر بنوانا شاہد ہے تو میں ایک پیرڈ سرویس اسطحال سے جلاتا ہوں دوستو جس میں آپ کو 50% پیمنٹ کرنا ہوتا ہے ہمارا نمبر ڈسکرپسن میں آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں کسی بھی گھر کسی بھی پرکار کا گھر کا نقشہ بنوانے کے لیے تو یہ موڈل کیسا لگا جرور بتائیں جو بھی پروپر فرنٹ ڈیلیویشن کیسا لگا جرور بتائیں سچے ویڈیو کلائک سے جرور کر دیں کوئی بھی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تھانکس ووچن